اسلام علیکم کراچی کو پی ٹی آئی وفاق کے پھندے سے پی پی سندھ کے پھندے سے اور ایمکیو ایم کراچی کے میئرشپ کے پھندے سے لوٹتے رہے ساتھ ہی ساتھ کلیش کی وجہ سے اختیارات کرونا روتے رہے جب ایمکیو ایم کی بلدیاتی مدت مکمل ہونے کو آئی تو اسٹیبلشمنٹ شریف نے ان تینوں مافیاز کو عوام کا خون چوچتے کے لیے دوبارہ متحد کر دیا کراچی کے حقوق کے لیے امیر اجماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم اور رحمان دردر مارا پھرتا رہا درنے دیتا رہا کہ الیکٹریٹ کی نائنساسی ہو کوٹا سسٹم ہو یا نادرہ ہو یا کراچی کے سہلاب ہو حافظ نعیم اور رحمان پیش پیش رہا لیکن اب مافیاز نے دوبارہ کراچی پر قابض ہونے کا فیصلہ کر لیے پری پول ریگنگ شروع ہو چکی ہے یوں سمجھو انجینئرڈ الیکشن کا پہلا غیر اتمی نتیجہ سامنے آنے لگا مکمبر اناؤنسمنٹ بلدیاتی الیکشن کے بعد ہوگا لیکن ہوگا کیا وہی کرپ پی پی وہی بتا مافیا ایم پی ایم وہی لوٹا پی ٹی آئی نہ جانے اہل کراچی نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ ان کو اصل نمائندوں سے اٹھا کر مافیا کے عوالے کرنے کا سازش ہمیشہ ان کے پیٹ پیچھے گرم ہی رہتا ہے اور ایسے کرپ بتا مافیا لوٹوں کو مسلط کر کے کراچی دشمنی نبائی جاتی ہے زور لگائیں جتنا زور لگانا ہے لیکن یہ لوٹے ازمائے جا چکے ہیں ان تلوں میں تیل نہیں کراچی میں پچاس سال پہلے بھی حل صرف جماعت اسلامی تھا اور آج بھی حل صرف جماعت اسلامی ہی ہے والسلام موسیقی موسیقی